جاویز صاحب نے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن دنیا نیوز کے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر کا برطانیہ کا دورہ اس وجہ سے کینسل ہو گیا ہے کہ ایک تو سٹریٹیجک دس سالہ معاہدہ جو تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا جو انڈیا کے ساتھ جس طرح کا کی ہے اور پاکستان نے ڈیمانڈ کی کہ برطانیہ ہمارے ساتھ کرے اور سب سے انٹرسٹنگ پہلوی آزر جاویز صاحب نے سٹوری بریک کی ہے وہ یہ کہ نواز شریف کی حوالگی کے حوالے سے بریڈش پرائیم میسٹر نے کسی قسم کی اشہرنس دینے سے انکار کر دیا کہ پرائیم میسٹر نے کہا مبینہ طور پر بریڈش پرائیم میسٹر کو مبینہ طور پر یہ پیغام بھیجا کہ وہ نواز شریف کی حوالگی پہ بھی بات کریں گے ادھر جاویز صاحب کیا سٹوری آپ کے پاس کیوں بریڈش پرائیم میسٹر کا بریڈش آہ انگلینڈ کا جو دورہ ہے پاکستانی پرائیم میسٹر کا وہ ملتوی ہوا ہے یا منسوخ ہوا ہے جی کامرہ صاحب بہت شکریہ لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے یہی عرض کی تھی کہ جو برطانی وزیراعظم ہے وہ برطانی قانون کے تابع ہوتے ہیں اور وہ قانون کے بغیر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا دورہ تقریباً تیہ ہو چکا تھا جو بیک گراؤنڈ تفصیلات ہی وہ تیہ کی جاری تھی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے افسران ڈاننگ سٹریٹ سے رابطے میں تھے اس میں جو اختلافات پیدا ہوئے اس میں ایک تو تو طویل المدتی معاہدہ ہے ذاری بات ہے اس پہ کوئی یقین جانی تھی نہیں تھی اور دوسرا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان خود بھی فرما چکے ہیں کہ جب وہ برطانی آئیں گے تو بورس جانسن سے ملاقات میں یہ معاملہ اٹھائیں گے اور نواز شریف کو واپس لائیں گے اس پر دارنگ سٹریٹ نے کسی بھی قسم کی بات کرنے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سابق جو ہے نواز شریف وہ یہاں پہ لیگلی مقیم ہے اور وہ اس حوالے سے کوئ بات بھی نہیں کر سکتے جو یہاں سے مزراکرات کر رہے ہیں ڈانگ سٹریٹ سے کر رہے تھو انہوں نے کہا صرف آپ مشتر کا اعلامیہ جو ہوگا وہ اس میں شامل کر لیا جائے لیکن اس پہ بھی یقین دہانی نہیں ملی پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان اور انگلینڈ کا جو کرکٹ میچ ہے وہ دیکھنے کی دعوت دی گئی تھی جو کہ لارش گرکٹ نہیں آپ یہ کہہ رہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آہ 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 آ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ اہم ترین ایجنڈا جو پاکستان برطانیہ کے دربیان ہونا تھا اس کے اندر نواز شریف ٹاپ پرائیلٹی تھے یا اہم ترین پرائیلٹی تھے اور جب بریڈش پرائم منسٹر نے آپ کے بقول اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم قانون کے بابند ہیں ہم وہ لیگل سٹیپ پہ در رہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پرائم منسٹر نے دورہ ملتوی کر دیا نواز شریف اتنی امپورٹڈ ہے پرائم منسٹر پاکستان کے لی جی بلکل امپورٹڈ ہے کیوں نہیں پاکستانی پرائم منسٹر کا جو ایجنڈا ہے تصاق کا اس میں سب سے پہلے نمبر پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام آتا ہے اور اسی کو لے کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں بورس جانسن سے ملاقات میں یہ معاملہ اٹھاؤں گا اور لے کے آنگا اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستانی وزیراعظم کیونکہ اگر ان کو اہمیت نہیں دی ج جاری ان کو صرف کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بلائے جا رہا ہے یا تیس منٹ کے لیے ایک ملاقات جو کہ فوٹو سیشن ہونا تھا ڈاننگ سٹریٹ میں اس کے لیے آنا تھا تو پاکستانی پرائم منسٹر نے پاکستان کی انٹیگریٹی کے مطابق صحیح فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو پاکستانی پرائم منسٹر نے نواز شریف یا طویل المدرتی جو معایدہ اس کو دعا ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ہی رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا میرے س کیسے تیہ ہوئے آہ وٹس یور ٹیک اور نے دور کیا یہی وجہ ہے آپ کے خیال میں دورہ ملتبی ہونے کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ آہ اس پہ بھی میں جواب دیتا ہوں لیکن آپ نے جو پہلا ٹاپک شروع کیا تھا اگر آپ نے بعد میں بات کرنی ہے تو جی میں اس پہ بعد میں ڈیٹیل سے بات کروں گا جی جی پورا پروگرام اس پہ یہ ہے لیکن ذرا اس پہ اگر چلیں ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے دیکھیں اس پہ جو خان صاحب کا کوئی بھی ممکنہ دورہ ہے اس پہ تو وزارت خارجہ اور ان کے ترجمان پروپر بریفنگ دے دیں گے اگر آہ ضرورت محسوس ہوئی آہ لیکن جو دو ملکوں کی تعلقات ہوتے ہیں جو ریاستی تعلقات ہوتے ہیں وہ ایونٹس بیسٹ نہیں ہوتے اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کس خاص وجہ پہ کہ اگر کوئی فلانا کام نہ ہوا تو دورہ منسوخ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا یہ لیکن یہ قیاسہ رائیاں ہیں یہ جو ہے اخباری بیانات ہیں یہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی دورہ ہوتا بھی ہے تو نورملی ان ملکوں کا جو پریس ہو بڑا ہوسٹائل ہوتا ہے اور تھوڑا سا پریشم رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیڈرشپ کو تو جب خان صاحب جائیں گے تو سب کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آنمی پریشر نہیں لیتا تو وہ کون ہے کیونکہ انشاءاللہ بڑے عرصے تک پوری دنیا میں بالعموم لیکن ویسٹ میں بالخصوص لوگوں کو یاد آتا رہے گا کہ کوئی مرد بہران تھا کوئی آدمی تھا جس نے صدا لگائی تھی پاکستان سے بلکل ٹھیک ہے جی کہ absolutely not this is what the people of پاکستان wanted that how the leadership should talk how they should behave in a community of nations یہ آپ کا جواب آگے اس پہ وہ ایک فون کال پر نہ لیٹے نہ غیر ملکوں میں اپنی تلاشیاں دیں کیونکہ وہ لوگ جو اتجاج کر رہے ہیں ہمارے خلاف پہلے جا کے اپنے وہ کپڑے واپس لے کے ہیں جو ان کے اتارے گئے تھے غیر ملکی ائرپورٹس پہ آپ چاہے جو بھی تھے private visits پہ تھے آپ وزیراعظم پاکستان تھے تو میں clearly آپ کو یہ بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی compromise نہیں ہوگا self respect پہ پاکستان کی identity پہ پاکستان کے ہمارے پاکستانیوں کی عزت نفس پہ کوئ compromise نہیں ہوگا ہم اتنے ہی بائزت ہیں ہم اتنے ہی بائزت ہیں جتنا کوئی امریکن ہے جتنا کوئی یوکین نیشنل ہے جتنا کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو سکتا ہے وہ زمانے چلے گئے جب ہماری leadership جو ہے وہ پرچی سے پڑا کرتے تھے باقی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ opposition کے دوستوں کو بھی اور ہم سب کو اس بات پہ اس بات پہ appreciate کرنا چاہیے کہ کم از کم ستر سال بعد کوئی آدمی آیا تو صحیح جس نے وہ بات کی جو آپ کے میر مفتا صاحب کے اور سب پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے کہ یار ایسا نہیں ہے رائٹ سر ویسے علی بھائی میں مفتا صاحب کے بعد جاؤں ہوں لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم مقروض ضرور ہوں گے لیکن ہم نے لیکن ہم نے قرض میں اپنا ضمیر نہیں بیچا آپ کی بڑی عزت نہیں ہم نے وہاں پہ جو ہے گروی رکھی سر میں آپ کو بڑا appreciate کرتا ہوں آپ کا یہ کمال فساد و بلاغت ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ شخصیات کا نام لیے بغیر مشرف صاحب کا نام لیے بغیر شاید خاکان عباسی کا نام لیے بغیر نواز شریف صاحب کا نام لیے بغیر آپ نے سب کو لیتاڑا بڑے اچھی بات ہے فون کال مشرف صاحب کی تھی کپڑے اتروائش ان کے خاکان عباسی صاحب کے پرچیز ہو تھی وہ نواز شریف صاحب کی بفتہ صاحب آپ کو تو انڈورس کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ایک ایسا پرائم سٹر ہے جس نے اگر برطانیہ میں فوٹو سیکشن ہونا جیسا حضر جاوی صاحب کہہ رہے ہیں یا ان کی ایجنڈے کی بات نہیں بانی جا رہے تھی خواہ و نواز شریف کی یہ سٹڈیجک تعلقات ہیں وہ اسے جانے سے انکار کر دیا اس نے امریکہ ہو کہہ دیا ایس پر تو سپورٹ کریں پرائم سٹر کو گورنمنٹ کو شکریہ کامران بھائی علی بھائی کی باتیں بڑی اچھی تھیں لیکن اس میں کچھ خامیاں تھی ہیں کچھ غلطیاں تھی فیکشن تو میں اس کو آپ کی اجازت ہوگی تو تحصیح کروں گا نمبر ایک تو یہ یاد رکھئے کہ پاکستان میں نیوکلئر بم کا دھماکہ نواز شریف نے کیا تھا جبکہ بہت زیادہ زور تھا دنیا بھر کا آہ انکلوننگ بل کلنٹن کے بار بار فون آ رہے تھے اور ایک میں خواہدہ گھنٹے میں تین فون آئے تھے انگر نواز شریف نے دھماکہ کیا تھا پاکستان کا جو بم بنا تھا وہ بھی کسی سیویلین وزیر آدم نے بنایا تھا بھلٹو نے شروع کر رہا تھا اور نواز شریف وہاں پہ لے کے گیا تھا تو یہ کہنا کہ پہلی مرتبہ کوئی آدمی آیا ہے یہ تاریخ سے اگر روش اناس نہ ہو تو یہ بات کر سکتے ہیں علی بھائی ایسے نہیں ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے نمبر دو یہ کہنا کہ شاید خاکان عباسی کی کپڑے کو اٹھانے یہ تو جھوٹ بات ہے شاید خاکان عباسی ان میں سے ہے جو کبھی بھی پروٹوکال نہیں لیتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وزیر خزانہ تھا اور جب میں آئی ایم ایف کسی کام سے گیا تھا واپس آ رہا تھا تو ان کا ٹی اے سے ہوتا ہے سیکیورٹی کی جنسی جو ہوتی ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے اور وہ کرا دیتی ہے سیکیورٹی پاس کرا دیتی ہے کہ وزیر آیا ہے سیکیورٹی پاس کرا دیتے ہیں شاید عباسی صاحب جب اپنے نجی دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے ٹی اے سے کو بھی نہیں بولتا ہے پاکستان جب رنڈن جارتے ہیں کہ ایمباسی کا آدمی نہیں آتا صرف وہ جب جاتے ہیں آپ مشین سے تو بیلٹ آپ کا اتارنا پڑتا ہے کیونکہ بکل پچھتا ہے پیلٹ اتارا تھا اب یہ جھوٹ بولنا اپنے ملک کی بے عزت ہی کرنا کہ ہمارے وزیر آدم کے کپڑے اتارے اب یہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا یہ سب جھوٹ چلتی ہے جیسے مثال کے طور پہ آج کے لیے جھوٹ چلتی ہے کہ ان کے ایکسپورٹ بڑھ گئی وہ تین سال سے ایکسپورٹ مسلم لکھ کے پیچھے ہے لیکن اب سب یہ بولتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی تو جھوٹ بولنے سے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھ گئی میری بات ختم کرنا ہے علی بھائی میری بات ختم کرنا ہے علی بھائی میری بات تسلسل بات ختم کرنا ہے تسلسل بات ختم کرنا ہے پھر آپ کے پاس جی 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 گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ شوقت ترین صاحب محترم ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ سے کچھ سعودے بازی کریں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ آئی ایم ایف کے اوپر پریشر ڈالے اسے پہلے تو یہ بات